قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی نازیبہ زبان کا استعمال کیا گالیاں دینا اچھی بات ہے صحافی کا لیگی رکن قومی اسمبلی سے سوال یہ تو پنجاب کا کلچر ہے شیخ روحیل ازگر نے جواب دیا قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور نازیبہ زبان کا استعمال اسی حوالے سے صحافی نے لیگی قومی اسمبلی سے سوال کیا جس پر انہوں نے کہا یہ تو پنجاب کا کلچر ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں علی اکبر بتائیے گا صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا تھا تو شیخ روحیل ازگر کا کہنا تھا یہ تو پنجاب کا کلچر ہے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اگر ہم لاہور کے پرانے لاہوریوں کی بات کریں اور خاص طور پر شیخ روحیل ازگر جن کی فیملی جو ہے وہ ویل نون فیملی ہے لاہور کی اور ان کے والی صاحب اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ لاہور کے ویل نون اور ان کے اندر پنجابی کلچر موجود ہے لیکن حران فون بات ہے کہ شیخ روحیل ازگر کی جانب سے آج جو ہے وہ اسلامباد قومی سمبلی کے جلاسے پہلے جو ہے ایک منطق سامنے آئی ہے کہ انہوں نے گالی کو جو ہے وہ پنجابیوں کا کلچر قرار دے دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس بات پر جو ہے وہ ان سے بارہا پوچھا گیا ہے کہ کیا گالیاں دینا یا نازیبہ رفاظ استعمال کرنا مناسب ہے جس پر ان کی جانب پر یہ جواب دیا گیا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے شیخ روحیل ازگر کے بیان کے اوپر جو ہے وہ ناس تمام پنجابی جو ہے وہ سراپہ اتجاز اتجاز ہے اور اوپر جو ہے وہ تشویش کی لہر ہے بلکہ ارکینے قومی اور صبائی سمبلی جو ہے وہ بھی حران کونے کے شیخ روحیل ازگر کس طرح سے جو ہے وہ کل قومی سمبلی میں ہونے والی جو گالم گروچہ اس کا اتفاق کرتا ہے چیخ چیخ علی اکبر بہت شکریہ آپ کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی نازیبہ زبان کا استعمال صحافی نے لیگی رکن قومی اسمبلی سے سوال کیا کہ کیا گالیاں دینا اچھی بات ہے جس پر شیخ روحیل ازگر نے کہا یہ تو پنجاب کا کلچر ہے